حبیب الرحمن گرانی کو تین سال کے لیے ایم ڈی یوٹیلیٹی سٹورز تائینات کر دیا گیا نیشنل سیکیورٹی پرنٹنگ کمپنی گراجی کے چیئرمن محمد مصبا کو عہدے سے فارق کر دیا گیا ہے اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانے گی اپنے نمائندے ولی چوہدری سے ولی چوہدری اس تقرر اور تبادلے کے حوالے سے بتائے گا اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن کی جانت سے دو بڑے نوٹیفکیشن آج جاری کیے گئے جس میں وفاقی حکومت کی جانت سے جو میریجنگ ڈیریکٹر یوٹیلیٹی سٹور ہیں ان کی جانت ان کا جو ہے وہ فیصلہ کر لیا گیا ہے گزشتہ چاند روز پہلے وفاقی تابینہ کی منظوری کے بعد جو گریڈ 21 کے سینئر آفیسر حبیب الرحمن گلانی ہیں ان کو جو ہے وہ ایم ڈی یوٹیلیٹی سٹور تائینات کر دیا گیا ہے اور اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن کی جانت سے بہت آفتہ نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے اس سے پہلے حبیب اور ایمان گلانی جو ہے وہ ایم ڈی او پی ایس سٹائینات سے اور ان کا جو تعلق ہے وہ گریڈ 21 سے ہے اور پاکستان ایڈموکریٹر گروپ کے وہ اثر تھے اس کے علاوہ جو دوسری بڑی ایک جو دوسرا بڑا ایک نوٹیفکیشن ہوا اس کے مطابق جو وفاقی حکومت ہے اس نے چیرمنٹ نیشن سکیورٹی پرنٹنگ کمپنی جو کراچی ہے اس کے جو چیرمنٹ ہے محمد نسبہ ان کو جو ہے وہ عودے سے ہٹا دیا ہے اور پوری طور پر اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن جو ہے وہ رپورٹ کرنے کی ادائق کی جئی ہے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ بلی چودری ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے